ارگنیزشنل لرننگ کا جو کنسپٹ ہے یہ کیا ہے یہ کس طرح کا پروسس ہے اور یہ کس طرح سے کیا جاتا ہے اس میں کی ٹرمز کونسی ہیں جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے ارگنیزشنل لرننگ دا کی پروسسس ریکوائر ٹو بوت پاپولیٹ ارگنیزشنل میموری ارگنیزشنل کی ایک میموری کو جو پاپولیٹ کرنے کا کام ہے اس کو بھرنے کا کام ہے اس میں انفرمیشن کو ڈالنے کا کام ہے اور اس کے بعد دوسرا کیا ہے اپلائی کرنے کے لیے اس کا ری یوز کرنے کے لیے اس میں سے ریٹریو یا فائنڈ اوٹ کرنے کا کام ہے جو سرچ کرنے کا کام ہے ان دونوں کاموں کا ملا کے یہ کنسپٹ ہے جس طرح سے پورے نالج مینجمنٹ کے پروسسس ہوتے ہیں اسی طریقے سے ارگنیزشنل لرننگ کے بھی پروسسس ہوتے ہیں ارگنیزشنل لرننگ کہیں گے پریکٹس میں رہے گا یا ایک پروجیکٹ کا جو ڈیٹا بیس ہوگا اسی کا حصہ بنے گا ارگنیزشن کے لیول کی یہ چیز نہیں ابھی ہوئی اگرڈیگیٹڈ ریزلٹس اگر ڈیفرنٹ جو پروجیکٹس ہیں ان کا ایک سیٹ ہے ان کے ریزلٹس کو بھی اگریگیٹ کیا جاتا ہے on the other hand can be analyzed thematically to identify recurring themes ایسے themes جن کی بار پر ضرورت پڑتی ہے اس پر اگر زیادہ پروژیکٹس نے بھی اگر کام کیا ہے تو اس نالج کو بھی اگریگیٹ کیا جائے گا لیکن organizational learning کب کہلائے گا an organizational lesson learned or best practice is one that has broader applicability جب اس کی broader applicability یہ کیا ہے it is not limited to a particular context or a particular event and offers reuse potential of an organization wide audience کہ پوری organization کی جو audience ہے اس کے لیے وہ useful ہو سکتا ہے اور وہ context free بھی ہونا چاہیے تو اس قسم کے lesson learned کو یا best practice کو ہم organizational learning میں شامل کریں گے اب یہاں lesson learned کا لفظ آیا یہ جو learned کا لفظ ہے اس کو ایک دوسری ڈکسٹری میں learned بھی کہتے ہیں تو یہ دونوں الفاظ جو ہیں learned اور learned جو ہیں اس طریقے سے پرنانس کیا جاتا ہے lessons learned کیا ہے knowledge اور understanding learning gained by experience experience کیا کسی کام کو practically کیا اور اس میں سے جو experience gain کیا the experience may be positive as in a successful test or mission اور negative as in a mishap اور failure کہ ایک طرف success ہوگی یا failure دونوں صورتوں میں جو ہے lesson جو ہے وہ learned ہوگا اور ان دونوں حصوں کو ہم اس کے اندر شامل کریں گے ایک مثال ہے the project management institute PMI ان کا ہے project management body of knowledge PMBOK کے نام سے انہوں define کیا lesson learned as the learning gained from the process of performing the project جب آپ کسی project کو perform کرنے کا process کرتے ہیں تو وہاں سے جو اس میں learning ہوتی ہے اس کو ہم lesson learned کہتے ہیں ایک اور definition ہے the society for effective lessons learned sharing cells کے نام کی یہ society ہے defined lesson learned as the knowledge acquired from an innovation or an adverse experience that causes a worker or an organization to improve a process or activity to work safer more efficiently or with higher quality کہ جب آپ نے کوئی کام کیا یا تو کوئی innovation کی یا کہیں کچھ غلطی کی اور اس غلطی کے نزیجے میں اپنے کام کو improve کیا اس کو اچھے طریقے سے لے کے آئے تو اس کو ہم lesson learned کہیں گے key attributes ہیں کہ جب ہم different definitions کو دیکھتے ہیں تو اس سے کیا سمجھ آتا ہے lesson learned کون سے ہوتے ہیں they can be learned from both successful and unsuccessful events کہ چاہے کامیابی ہو چاہے ناکامی ہو تو دونوں صورتوں میں ہمارے پاس lesson learned آئے گا اس کا data یا اس کی information آئے گی they can be at the operational tactical and or strategic levels کہ تینوں جو levels ہیں کہ جہاں پہ operations ہو رہا ہے یعنی initial level tactical کا اوپر والا اور اس سے اوپر والا جو strategic level ہے جہاں فیصلے ہوتے ہیں جہاں policy بنتی ہے ان تینوں levels پہ جو events ہو رہے ہیں کام ہو رہا ہے ان سے related جو ہے وہ lesson learned کا data سامنے آئے گا they need to be validated in some way ان کو validate کرنا چاہیے کہ تاکہ جو ہم نے note کیا ہے جو ہم document کر رہے ہیں آیا کہ وہ event واقعی ایسا ہوا ہے اس کی validation کا process جو ہے اس کو apply کرنا چاہیے اس کی validity جو ہے وہ ensure ہونی چاہیے اس کے attributes میں کیا ہے they need to be applied by people other than those involved in the original event کہ جن لوگوں نے اصل میں وہ event کیا تھا انہوں نے lesson learned کی صورت میں یہ information share کی لیکن اصل میں جو اس کا استعمال ہے وہ دوسرے لوگ کرتے ہیں یعنی بعد کے لوگ کرتے ہیں یا اسی ضمانے کے دوسرے sections کے لوگ کرتے ہیں جو اصل team ہے وہ اس کو استعمال نہ کرے دوسروں کے استعمال کے قابل ہوگا تب ہم اسے ایک lesson learned کہیں گے ایک اور point ہے they must be significant enough to pass a cost benefit analysis اب یہ ایک test ہے کہ آپ ایک طرف اس کو record کرنے کا اس کو document کرنے کا اس کو memory کا حصہ بنانے کا اس کا خرچہ note کر لیں دوسری طرف اس کا benefit note کریں اگر اس کا benefit زیدہ ہو اور اس اخراجات کو خرچے کو وہ cover کرتا ہو تو پھر ہی آپ اسے ایک lesson learned کہہ سکتے ہیں اور learning جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے top down اور دوسری ہوتی ہے bottom up top down learning یہ ہوتی ہے کہ ادارے کے جو seniors ہیں جو higher ups ہیں وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے workers کو ایک information سکھائیں ایک knowledge سکھائیں ان میں ایک skill جو ہے وہ ہم install کریں وہ ان میں transfer کریں تو وہ ان کی training کا انظام کرتے ہیں دوسری ہے bottom up کہ employees یا workers جو کام اپنے طور پر کر رہے ہیں اس کام کو کرتے ہوئے اپنے experience سے جو سیکھتے ہیں وہ experience پھر اوپر share کرتے ہیں اور وہ organization کی memory کا حصہ بنتا ہے تو یہ جو اس وقت بات کی جاری ہے lesson learned کی یا organization learning کی اس کا تعلق جو ہے اسی bottom up learning کی approach کے ساتھ ہے